نمسکار سواگت آپ کا نیوز 11 بھارت میں اس وقتی تمام کمروں کے ساتھ میں ہوں آسیا چارکن ٹرائبز ایڈوائزری کاؤنسل کی بیٹک سی ایم حیمد سورین کی ادھشتہ میں ورچوال موٹ میں ہوئی یہ ٹی ای سی کی تئیسویں اور نئی کمیٹی کی پہلی بیٹک تھی حالانکہ بیچے پی نے اس سے کنارہ کر لیا وہی بیٹک میں صدر سے انہیں کئی مدوں پر چرچہ کی اور اپنی باتوں کو رکھا صدر سے بندو ترکی نے کہا کہ ٹی ای سی کی انتنگ بیٹک جو تین اگز 2018 کو ہوئی تھی وہ اس کی کارواہی کی سمپشٹی کے بغیر سمکشہ نہ کی جائے سینٹی ایس پی ٹی ایکٹ میں تھانے کی عبادتہ کو ختم کیا جائے نہیں تو آدیواسی اپنے ہی راج میں شہروں میں گھر تک نہیں بنا سکتے ورک شیطر میں بھومی پٹا کو لے کر اب بھی بھرم کی استحتی ہے ماجی پرگنیت اور مکہ کے بیچ پاور کو لے کر ٹکراف ہو رہا ہے اور ضرورت مندوں کو پٹا نہیں مل پا رہا نردیش کے بعد بھی آدیواسی چھاتر چھاتراؤں کو بینکوں سے ایڈوکیشن لون نہیں مل پاتا وہیں کئی صدر سے انہیں کہا کہ ارسطانی نیتی کو بینا پری بھاشید کرے ہی نیوکتیوں کا کیاپن نکالنے سے ماملہ ویواداز پت ہو جائے گا ٹرائبل ایڈوائزری کاؤنسل کی آج بیٹھک ہوئی لیکن اس سے پہلے بیچے پی نے بیٹھک کر ٹی ایڈوائزری کی بیٹھک میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ لیا بیچے پی نے ٹی ایڈوائزری کاؤنسل کی طریقے کو جہاں سمدھانک بتایا تو جی میم اور کانگرس نے بیچے پی پر پلٹوار کرتے ہوئے آدیواسیوں کی ہیٹ میں نہیں سوچنے کا بیچے پی پر ہی آروپ لگایا ایک ریپورٹ ٹی ایڈوال اے جنڈا تائی نہی ہوا آگلی بیٹھک میں اے جنڈا کے ساتھ بیٹھک ہوگی پہلی بیٹھک نیہا سرکار میں آج جو بھی مانینہ سدس ہے ہے وہ اپنا بیچار رکھا اور بیچار رکھنے کے بعد ایجنڈے کا ساتھ میٹنگ اگلے بائٹھاک میں ہونے کا رکھا ہم لوگ کینکہ تیہ سی بائٹھاک بہت مہتپورنہ ہے جارکھن پردیش میں ہے اسی لئے اس کو بہت سبی پہلو کو سوچ کر کے اب آگے بڑھنا ہے نیامیلے کے ساتھ جو بائٹھاک ہو رہا ہے یہ سب سے آور مہتتہ ان کا بڑھ گیا نہ ہے نیشی تیہاں کا حادی پہا سی ایت کے لیے بنا جارکھن ٹرائیبز ایڈوائزری کاؤنسل کی بیٹھاک سی ایم ہیمت سورین کی اردکشتہ میں ورچویل موڈ میں ہوئی یہ ٹی ایسی کی تیسویں اور نئی کمیٹی کی پہلی بیٹھاک تھے حالکہ بیجی پی نے اس سے ایک کنارہ کر لیا وہی بیٹھاک میں صدسیوں نے کئی مدوں پر چرچہ کی اور اپنی باتوں کو رکھا صدسی بندھو ترکی نے کہا کہ ٹی ایسی کی انتیم بیٹھاک جو تین اگز 2018 کو ہوئی تھی اس کے کارواہی کے سمکشتے کے بغیر سمکشہ نہ کی جائے سینٹی ایس پٹی ایکٹ میں تھانے کی بادہتہ کو ختم کیا جائے نہیں تو آدیوازی اپنے ہی راج میں شہروں میں گھر تک نہیں بنا سکتے ونک شیطر میں بھومی پٹہ کو لے کر اب بھی پھرمکیہ ستھیتی ہے ماجی پرگنیت اور مکھیا کے بیچ پاور کو لے کر ٹکراب ہو رہا ہے اور ضرورت مندوں کو پٹہ نہیں مل رہا نردیش کی باد بھی آدیوازی چھاتر چھاتراؤں کو بینکوں سے ایڈکیشن لون نہیں مل پاتا وہی کئی صدر سے انہیں کہا کہ اس تھانیا نیتی کو بینا پریبھاشت کیے نیوکتیوں کا ویڈیاپن نکالنے سے ماملا ویواداس پت ہو جائے گا کہ جو بیٹھا کے ٹی ایسی کا آج ایزنڈا تائی نہیں ہوا آگلی بیٹھاک میں ایزنڈا کے ساتھ بیٹھاک ہو گئی پہلی بیٹھاک نیا سرکار میں آج جو بھی مانین اور صدر سے ہے وہ اپنا بیچار رکھا آج بیچار رکھنے کے بعد ایزنڈے کا ساتھ میٹنگ اگلے بیٹھاک میں ہونے کا رکھا ہی دارشوی بھی ہم لوگ کیونکہ ٹی ایسی بیٹھاک بہت مہتپورنہ جارکن پردیش میں آج اسی لئے اس کو بہت سبی پہلو کو سوچ کر کے آب آگے بڑھانا ہے نیا ملے کے ساتھ جو بیٹھاک ہو رہا ہے یہ سب سے آور مہت تو ان کا بڑھ گیا نیشی تینیاں کا حادی پراشی ہیت کے لئے بنا ہے اور یہ آگے کر دن دیکھنے کو بھی ٹی ایسی کی اس بیٹھاک میں بیچے پی کے صدر سے شامل نہیں ہوئے چیسے لے کر کانگرس نے بیچے پی پر نشانہ سادھا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا بابو لال مارنڈری جی نے جو ٹی ایسی کے ماملہ پر یہ کہا ہے کہ گہر مکھ منتری ٹی ایسی کا آدھیاک چھو تو میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ راج کے پہلے مکھ منتری تھے تو کیا اس وقت آپ کو یہ بیچار من میں نہیں آیا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ آدھیباسی بھارتیہ جنتہ پارٹی سے اپنے آپ کو ٹھگے ہوئے محسوس کیے پرتاریت محسوس کیے تب جا کر کے ہیمن سورین جی نے جو سی اینٹی ایکٹ ایس پی ٹی ایکٹ ان کے سبہتا سنسکرتی کو لے کر کے جو ایک لمبی لڑائی لڑی کانگرس پارٹی اور جھامومن نے تو آج آپ نے دیکھا کہ آدھیباسیوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ٹی ایسی کا مقصد آدھیباسیوں سے جڑے مسئلے پر سرکار کو صلح دینا ہے دیکھنا ہے اب ٹی ایسی گٹھن اور اس کے گٹھن کے نیا موالی پر بیچے پی کے سوال کے بعد ماملہ اور کیار رنگ دکھاتا ہے راچی سے نیوز 11 بھارت کے لیے ویپن اپا دھیائی کی ریپورٹ اور اسی پر ہمارے سیو کی ویپن اپا دھیائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھروں کرتے ہیں ویپن کا ویپن آج اس نئی تھیر سی جو گٹھت ہوئی ہے اس کی پہلی بیٹھک تھی حالانکہ ورچول موڈ پر یہ بیٹھک ہوئی کیا کچھ اس بیٹھک سے نکل کر باہر آیا ہے بندو ترکی نے جو مسئلہ اٹھایا واقعی وہ ابھی تک ادھورا ہی پڑا ہوا ہے 23 بیٹھک تھی یہ ٹی ای سی کی اور نئی سرکار کی گٹھن کے بعد یہ پہلی ٹی ای سی کا جو کمیٹی بنی ہے اس کو لے کر آج بیٹھک آہود کی گئی تھی لیکن جس طرح سے اگر بات کرے تو تقریباً 16 سدس سے جو تھے آج کی اس بیٹھک میں اوپستیت رہے اور آج کی اس بیٹھک میں ٹی ای سی کے نیا موالی سے ٹی ای سی کے سدسوں کا عوگت کرائے گیا ساتھی ساتھ مکہ مندری ہمن سوری نے آج کی اس ٹی ای سی بیٹھک کی ادھیکسطہ کرتے ہوئے راجی کے جو ٹی ای سی کے سدسیں ہیں ان کو اس بات کی جانکاری دی کی کس طرح سے جھارکھنڈ میں آدیواسیوں کے چاہے وہ راجنیتک اتھان کی بات کرے ساماجیک اتھان کی بات کرے یا پھر سیکشنک یوگتہ اور ادھار کو بڑھایا جا سکے ان تمام چیزوں کو لے کر ٹی ای سی جو ہے ایک مہتبون بھومی کا نبھائے گا راج میں ستائیس پیزدی ایشٹی ٹرائپز جو ہے ان کی آبادی ہے ایس ایم ان کا سنرکچہ ان کا سموردھن کیسے کیا جا سکے ان تمام چیزوں کو لے کر راجی کی سرکار جو ہے وہ پہل کرے گی اور ٹی ای سی اس میں ایک مہتبون کڑی کے روپ میں اُبھر کر سامنے جن بسیوں پر آج کے ٹی ای سی کے بیٹھک میں چرچہ ہوئی اس حساب سے کئی راجی کے جو ٹی ای سی صدر سے ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے سجھاؤں مکہ منتری کو اس بیٹھک میں دیے پور میں حالا کہ یہ بیٹھک جو ہے وہ پروجیکٹ بھون میں ہونا تھا لیکن انتیم سمیہ میں اسے سرکار نے ورچولی میٹنگ کال کرنے کا نیرنے لیا اس کے بعد یہ بیٹھک ورچولی موڈ پر ہوئی اور اس میں جس طرح سے جو باتیں سامنے ہیں کہ مکہ منتری کے ادھیکشتہ میں ساتھی سا جو ٹی ای سی کے اپا ادھیکش ہے راجی کا دیوازی ماملوں کے منتری چمپائی سورن وہ ان کی موجودگی تھی اس کے علاوہ باقی صدر سے جو تھے وہ بیٹھک میں جڑے تھے کہ ہماتپون سجھاؤ جو ہے وہ بندو ترکی نے بھی دیا ہے انہوں نے سی این ٹی ایکٹ میں جو تھانوں کی بادتہ ہے اس کو لے کر سجھاؤ دیا ہے اس تھانیتہ کے مسئلے پر سجھاؤ دیا ہے کئی اور انیس سدسوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ سرکار اگر راجے میں نیوکتی کی پرکریہ آرام کرنے جاتی ہے تو ایسے میں روجگار نیتی اور ساتھی ساتھ جو اس تھانیتہ کا پریخی پریباسہ جو ہے اس کو نئے سیرے سے پریباست کرنے کے آو سکتا ہے تب جا کر یہ جو پھٹ سیڈیول کا اسٹیٹ ہے جھارکھن جس کے گٹھن کے پیچھے کئی ادیس رکھے گئے تھے وہ پوری ہو سکیں گے لیکن جس طرح کی باتیں اُبھر کر سامنے آئی کہ بیروت بھی یہاں پر ہوا جو تین سدس سے بھاچوا کے کوٹے سے ٹی اے سی کے میں سامل کیے گئے ہیں تو ان لوگوں نے جو نئی نیا مولی بنائی گئی ہے اسے سمیدھانی قرار دیتے ہوئے آج کی اس بیٹھک کا بحثکار کیا جو کیے آج کا ایک بڑا راجنیتک مددہ بھی بنا ہے لیکن کل ملیا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹی اے سی کی اس بیٹھک میں کئی مہتپونڈ بیشوں پر چرچا ہوئی ہے حالانکہ آج کی بیٹھک کے لیے کوئی ایجنڈا پہلے سے سی سیٹ اپ نہیں تھا اور اگلی بیٹھک جب ہوگی تو اس میں ایجنڈا بات جو ہے جو سدس سے ہے وہ بات چیت کریں گا اور جو نیا مولی ہے اس کے حساب سے ایک سال میں کم سے کم دو مرتبہ ٹی اے سی کی بیٹھک جو ہے وہ آوستق ہو جاتی ہے تو بہت جلد ہو سکتا ہے کہ مکہ منتری ایک بار پھر سے ٹی اے سی کی بیٹھک کال کریں گے اور اس میں ایجنڈا آدھارت اس بیٹھک میں کس طرح سے سیڈل ٹرائبز کو زیادہ سے زیادہ اتھان کرنے کو لے کر سرکار پہل کر سکے کس طرح سے ٹرائبز پلانٹ کے راسی سے جو اسٹی سمودہ ہے ان کا وکاس کیا جا سکے یا پھر جو آبادی لگاتار جو باتیں سامنے آ رہی ہے کہ جو آبادی ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے جھارکھن میں آدھی باسی ہوگی تو اس کو سنرکشن کس طرح سے دیا جا سکے جو جمین سے جڑے مسئلے ہیں سی اینٹی ایکٹ کی بات ہو سپٹی ایکٹ کی بات ہو تمام چیزوں کو کس طرح سے سرکار سنرکشن دے سکے جمینوں کی جلوٹ آئے دن سننے کو ملتی ہے اس کو کس طرح سے سماپت کیا جا سکے تو اس کو لے کر ٹی اے سی ایک مہتپون سنستہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں جب ٹی اے سی پھر سے بیٹھے گی تو کئی لوگ کلیانکاری جو جس ادیس سے ٹی اے سی کا گھٹن کیا گیا ہے اسے پورا کر سکے گی شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے تو پہلی بیٹھک تھی یہ ٹی اے سی کی اور اگلی بیٹھک جب ہوگی تو ایجنڈ آدھاریت وہ بیٹھک ہوگی اور اس میں کئی باتیں سامنے نکل کر سامنے آئیں گی چونکہ ایک سال میں کم سے کم دو بیٹھک ہونی چاہیے ٹرائبل ایڈوائزری کاؤنسل کی بیٹھک کاج ہوئی لیکن اس سے پہلے بی جے پی نے ایک بیٹھک ٹی اے سی کی بیٹھک میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ لیا بی جے پی نے ٹی اے سی گٹھن کے طریقے کو جہاں سمویدھانک بتایا وہی جے میم کانگرس نے بی جے پی پر پلٹوار کرتے ہوئے آدھیواسیوں کے حیث میں نہیں سوچنے کا بی جے پی پر آروپ لگایا بی جے پی نے ٹی اے سی گٹھن کے طریقے کو بتایا ٹی اے سی کی بیٹھک میں نہیں شامل ہوئے بی جے پی ویدھائے جے میم کانگرس نے کیا پلٹوار آدھیواسیوں کے بارے میں نہیں سوچتی بی جے پی جے میم راجی کی ہیمن سرکار نے ٹی اے سی کا گٹھن کیا لیکن نئی نیم آوالی میں بدلاؤ کو بی جے پی نے اسمویدھانک بتایا سرکار سے بی جے پی نے ٹی اے سی نیم آوالی میں بدلاؤ کی اپیل کرتے ہوئے ٹی اے سی کی ورچوال بیٹھک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اسے لے کر بی جے پی نے راجیپال درعوپدی مرمو کو بھی اگیا پن سوکر اے لکھت جو پراؤدھان ہے اس کو درکنار کر کے اور آج سرکار پھر اپنے ڈھنگ سے اس کو پریبھاسیت یا اپنے ڈھنگ سے کرنا چاہتی ہے من مانا جس کو کہا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ویرود کرتی ہے اس کا اپوچ کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بلکل اسپسٹ ماننا ہے ابھی جو راجی کے منتری پریشت کے اور سے جو نیماؤلی بنایا گیا ہے جن جاتی سلاکار پریشت کی وہ بلکل اگر سموائدھانی کی جن جاتی جو سلاکار پریشت ہے اس کے جو چیرمن وہ ٹرائیوال ہی ہونا چاہیے کوئی جروری نہیں کہ اس کا مکھ منتری کہ آپ کو ہونے کا کوئی مطلب نہیں راج آتا ہے کاؤنسل جو بنے اس میں ایک بھی محلہ کا کوئی پرتی ندھت نہیں بیجپی کی طرف چاہ سموائدھانکتا کا آروپ لگنے پر پرتی کریا بھی آئی جیمیم مہ سچیو سپریو بھٹا چارے نے پریش کانفرنس کر بابولال مرانڈی کے اٹھائے سوالوں پر جواب دیا بینا مکھے منتری کا بھی آدیواسی ہونا چاہیے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پچھلے پانچ ورشوں میں ٹی ایسی کے ادھیاکس انہی کے ابھی کے جو پارٹی کرتے ہیں خود کو بولتے ہیں وہ اس کے ادھیاکس تھے جو گہر آدیواسی تھے مرگا دا کی پتنی ہماری پارٹی کی مہا سچیو اس راج میں تیسری بار لگاتار ویدھائک بنی آدھرنیے گروہ جی کے جیسک پتر ودو سیتا سورین جی اس کمیٹی کی ایک سدسیا کے روح کی ٹی ایسی کو لے کر جب سیاست کا پارا چڑھایا تو ویدھائک بندو ترکی اور پیجا لیون سوچھتا منتری مِتھلے ش تھاکور کی طرف سے بھی پرتکری آئے ہیں جو تو بات کرتے ہیں آدیواسی ہیت کی راج ہیت کی بڑی بڑی باتیں ڈینگیں ہاکتے ہیں اور کرم کے لیے بھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کرم میں رکھا اگر ایسی کا گھن کیا گیا ہے اس راج کے آدیواسیوں کے لیے اتھان کے لیے کیا گیا ہے اور اس سے کنارہ کرنا مطلب ساپ ساپ درساتا ہے کہ راج کے آدیواسیوں کے پرتی ان کی کوئی سوچ نہیں ہے صرف یہ گھڑی آلی آسو بہاتیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نہیں بی جی پی کے جو ماننے سدسگن ہے ٹی ایسی کے خادنے بابولال مرانے جی راج کے پرثم مکھ منتر رہے ہیں کافی انبھوی نیتہ ہے ان کو بیٹھک میں سامل ہونا چاہیے تھا اگر یہ فیصلہ ان کے دوارہ بجی پی والوں کے دوارہ لیا گیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سیاست کی بو آتی ہے ٹی ایسی یعنی جنجاتی ہے پرامرشدادکری سمیتی جو آدیواسیوں کے اتھان کو لے کر کام کرتے ہیں اس کے گھٹھن کے ساتھ ہی سیاست شروع ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاستی تقرار آگے کیا کیا رنگ دکھاتی ہیں رانچی سے نیوز 11 بھارت کے لیے راکیش کمار کے ساتھ راجیش کمار کی ریپورٹ اور اس پر زیادہ چانکاری کے ساتھ ہمارے سے ہوگی راجیش ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں راجیش ٹی ایسی کی آج پہلی بیٹھک تھی لیکن بی جی پی نیرز بیٹھک کا ویروت کیا بی جی پی کہنا ہے کہ یہ سمویدھانک طریقے سے نہیں گٹھا نیرز کا ہوا ہے کئی اور طرح کے آروپ بھی لگائے گئے ہیں لیکن کیا لگتا ہے اس پر ابھی راجنیتی صحیح ہے اس وقت دیکھیں جب سے نئی نیرما والی آئی اور تب ہی سے بی جی پی اس کو لے کر وہ ایگریسیو ہے اور بی جی پی کا کہنا ہے کہ یہ جو گٹھن کا ادھکار ہے وہ راجیپال کا ہے اور سمویدھان جو بھارت کا سمویدھان ہے اس میں پانچویں انسوسی میں جو بیوستہ ہے اس کے تحت راجیپال ایسے راجیوں کی کسٹوڈیم ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ابھی تک جو پرمپرہ چلی آ رہی تھی اس میں تو راجیپال کی ہی بھونکہ ہوا کرتی تھی لیکن ہیمن سوریز سرکار کو ایسا لگا کئی بار فائلیں وہاں سے راجبھون سے لاؤٹ آئیں گٹھن کرنے کا پریاس کیا گیا تو اس میں لگا کہ کہیں نے کہیں کوئی ایسی باتیں ہو جا رہی ہیں کہ کچھ زیادہ ہی راجیپال اس میں قویریز کر رہی ہیں وہ کچھ سدسیوں کے بارے میں قویریز کرتی تھی اس میں راج سرکار کو تھوڑی سے آکورڈلیس فیلویت اس لیے ایسی بیوستہ کی گئی کہ مکہ منتری ہی سارا کچھ ہوں گے اور مکہ منتری ہی اس کا گٹھن بھی کریں گے جو راجیپال کے چھترہ دھکار میں تھا تو بی جی پی کو تو یہ لگا ہی کیونکہ بی جی پی راجنیتک الائنمنٹ کے حساب سے بھی جھارکھنڈ میں بیپکچ میں ہے اور کے اندر کے پرتنیدیک روپ میں راجیپال یہاں پر ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں تو پولیٹکل الائنمنٹ جو ہے جھارکھنڈ میں وہ کیندر سے میچ کرتے ہوئے بی جی پی کو یہ بیرود کرنا ہی تھا اور یہ بیرود ہوا بھی اور یہ پوری سمبھاونا پہلے سے ہی جتائی جاری تھی کہ ٹی اے سی کی بیٹھک میں تینوں صد سے یعنی تینوں بیرہیک جو بی جی پی کے ہیں وہ نہیں جائیں گے یہ پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن دیکھئے راجنیتک دل ہے راجنیتی کرنے کے افسر کوئی چھوڑتا نہیں ہے اور ابھی سرکار کو یہ سجھاؤ دیا گیا ہے کہ یہ ٹروٹی پورن ہے اس کا گٹھن جو ہے آسم ویدانی اپنی جگہ ہے لیکن جو جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو بی جی پی نے ابھی سرکار کو سجھاؤ دیا ہے کہ آپ یہ کمیہ دور کریں اور کمیہ دور کرتے ہیں تو پھر بی جی پی کی جو صدت سے نامت ہوئے ہیں اس ٹی اے سی میں وہ اس میں بیٹھک میں سریخ ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آگے کی بات پتا دیتا ہوں کہ بی جی پی کے تینوں صدت سے آنے والے سمائے میں ٹی اے سی سے استفاہ دے دیں گے کیونکہ بی جی پی کو یہ جو سرکار نے جو گھٹت کیا ہے جو اس کی نیمہ والی ہے جو فارمیٹ تیار کیا گیا ہے وہ جرابی سوئکار نہیں ہے ہاں سمائے جرور ہے آنے والے سمائے میں ہو سکتا ہے کہ پندرہ دین مہینے برواد یہ برواد کے سور آگے بڑھتے ہوئے اس کی پرینیتی یہی ہوگی کیونکہ میں نے آج بابو لالورانڈی سے پوچھا کہ اگر یہ آسم ویدانک ہے تو آپ کو ابھی ہی قوٹ کر جانا چاہیے اور یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ آسم ویدانک ہے ہم اس میں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم سرکار کو سجھاؤ دے رہے ہیں یعنی آنے والے دنوں میں یہ بی جی پی کے جو تین صدت سے ہیں وہ صفحہ دے کر اپنی ناراضگی اور اس کا ویروز ظاہر کریں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ نیاما والی سمیدانک ہے جس طریقے سے اس نئے نیاما والی کو لائے گیا ہے بہت در شکریہ راجے شہستمام جانکاری کے لیے تو بی جی پی نے اپنے تیور ابھی بطل کیے ہوئے ہیں ٹی اے سی کو لے کر آنے والے دنوں میں اور بڑا فیصلہ بی جی پی کے تین صدت سے جو ٹی اے سی کے ہیں وہ لیں گے